السلام علیکم پاکستانیوں جیسے کہ آپ کو بٹا ہے مجھے پچھلے پرائم منسٹر نے منتخب کیا تھا to the board of governors of the PCB اور پھر board of governors نے مجھے unanimously elect کیا ہے چیئرمن تین سال کی مدد کے لیے اس کا پہلا سال ختم ہو چکا ہے دو سال رہتے ہیں مگر اب situation یہ ہے کہ ایک نیا پرائم منسٹر صاحب آگئے ہیں اور وہی کرکٹ بورڈ کے پیٹرن ہے عمران خان صاحب عمران خان صاحب کی ایک ویژن ہے کرکٹ کے بارے میں بہت بڑی لیجنڈ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں فری ہینڈ ملنا چاہیے کہ وہ اپنی ویژن کو جس طریقے سے ایمپلیمنٹ کرنا چاہے وہ کر لے اور جس قسم کی ٹیم رکھنا چاہے یہاں پی سی بی میں وہ رکھ سکے یہ ان کا حق ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرکٹ کی بہتری کے لیے شاید یہی راستہ ہے اس لیے آج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسے ہی وہ منتخب ہوئے پرائم منسٹر اور کرکٹ بورڈ کے پیٹرن بنے اسی دن ہی ان کی تصویر ہمارے ویب سائٹ پر لگ گئی تھی اور اسی دن میں نے اپنا اسطیفہ دیار کر لیا تھا اور آج وہ اسطیفہ میں نے انہیں بجوا دیا پاکستانیوں جیسے آپ جانتے ہیں ہم نے اس وقت میں کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں پی سی بی کے لیے خصوصی طور پر پی ایس ایل اور انٹرنیشنل ٹریکٹ کی باب سے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کامیابیاں ہیں مگر شاید یہ وقت نہیں ہے کہ دورایا جائے اس بات کو اس میں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پی سی بی کے بورڈ آف گاونرز کا اور میری ٹیم کا یہاں پی سی بی میں جنہوں نے دن رات محینت کی ہے دلیجنلی کی ہے ایفیشنٹلی کی ہے اور ریزلٹس اچھیل کی ہے میں انہوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ہم نے اس طریقے کے ساتھ پاکستان کی خدمت کی ہے اب پاکستانیوں آگے ایک نئی ٹیم آئے گی انشاءاللہ اچھی کارکردگی کرے گی مجھے یقین ہے مگر ضروری ہے کہ میں کچھ راستہ دکھا دوں کہ آگے کس قسم کے چیلنجز آئیں گے سب سے پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ پی سیل کو پاکستان لانا ہے ہم نے اگلے سال کے لیے آٹھ یا بارہ آٹھ سے بارہ میچز کی تیاری کرنے ہی یہ ہمارا وعدہ ہے پاکستان کی اوام کو اسی طریقے کے ساتھ ہم نے انٹرنیشنل کمپنی سے ایویلیویشن کرائی ہے ہمارے احساسے کی پی ایسل کی جو احساسے اس نے سمانسرشپس ہیں ٹائٹل رائٹس ہیں براڈکاستگ رائٹس ہیں بہت کچھ ہیں اور وہ ہمارے پاس اب ریوٹ آگئی ہے اب یہ کوشش ہونی چاہیے آگے کہ جو ویلیوز اس میں آئی ہیں وہ اگلی ٹیم جو ہے اس کو چیت کرے اور اس کے لیے یہ لازم ہے کہ پاکستان میں آٹھ یا بارہ میچز ہو نہیں تو وہ ویلیوز نہیں ملے گی اسی طریقے کے ساتھ کراچی سٹیڈیم جو ہے اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے ہم نے پورا ایک ایمرجنسی طور پر نیس پاک کے ساتھ اور انیل سی کے ساتھ مل کے وہاں کام کر رہے ہیں تاکہ فیکری طرف کو تیار ہو جائے میں چاہوں گا کہ اگلی ٹیم جو ہے پوری توجہ دے اس کی طرف بکوز اس کے ساتھ اگر وہاں میچز نہ ہو پائے تو پھر اور بھی دشواریاں ہوں گی آگے چلیے ہمارا انٹی کرپشن یونٹ دن رات کام کر رہا ہے تو ویڈ آؤٹ کرپشن فرم کرکی جو پی اے سیل کو سب سے زیادہ خطرہ اسی چیز سے ہے مجھر ہم نے بہت سٹرانگ سسٹمز ان پلیس چھوڑ کے جا رہے ہیں میری امید ہے کہ اگلی ٹیم جو آئے گی پوری توجہ دے گی اس موضوع کیونکہ اگر یہاں کوئی ناغ لگ گیا تو اس کا بہت بڑا ڈیمی جاؤ سکتا ہے اس کو سختی سے کچلنا کرے پڑے گا اگر نہیں ہمیں نظر آئے کسی قسم کی طرف پریکٹس جاتے وقت میں یاد دلا دوں آپ کو کہ ہم نے بی سی سی آئی کی اوپر ایک کیس کیا ہوا وائلیشن آف کانٹریکٹ وہ اگلے دو مینے میں کنکلوجن اس کی ہوگی ہے میں تو یہاں نہیں ہوں گا مگر میرا ایک ویٹنس سٹیٹمنٹ ہے اور میں انشاءاللہ اپنا ویٹنس سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانے جاؤں گا خامے چائمین ہوں یا نہ ہوں یہ میرا فرض ہے اور یہ میری ڈیوٹی ہے اور انشاءاللہ ہم یہ کیس جیتیں گے اور بھی بہت سے چیلنجز ہیں مگر کرکٹ کی طرف آئیے اب یہ شکام اگلے مہینے شروع ہونے والا ہے اس کے بعد ہم نے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ سے کھیلنا ہے اس کے بعد ساؤت افریقہ جانا ہے پھر بی ایسل کے مہچز ہیں اور آخیر میں اگلے ساتھ ورل کپ ہے تیاریاں پوری ہیں میری امید ہے کہ پی سی بی کے اندر سٹیبیلٹی رہے گی انسرٹنٹی نہیں آئے گی ٹیم کو فل سپورٹ ملے گا کوچز کو فل سپورٹ ملے گا تاکہ وہ اعتمان کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ وہ اپنے ہاں کو تیار کریں اور اچھی کار کردی کی ازاار کریں ایش توس میری ٹیم بیسٹ ام لکھ میری پریئے میری پیرائی میری پیرائی بیشیز 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 ملہ کسانیوں آخیر میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ ہوا جو بھی کامیابی ہوئی وہ اس کے لیے شکریہ دار میں کروں گا اپنی ٹیم کا فرنچائزز کا حکومتوں کا پاکستان کی افواج کا آپ کی حمایت خاص خصوص ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سب کچھ ہوا آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ